ویلکم بیک بنیاد اٹھارہ سو تریپن میں میجر ایبٹ نے رکھی اور اپنے ہی نام پر اسے موصوم کیا اس کی دو تحصیلیں ہیں ایک اپٹاباد اور دوسری ہویلیاں زلہ اپٹاباد کا تاریخی پسمنظر بھی بڑا اہم ہے سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیت سنگھ نے اس علاقے پر حملہ کیا اس کا ایک جرنیل مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش کھا کر مارا گیا پھر اس کا ایک اور جرنیل امر سنگھ یہ بھی اٹھارہ سو اکیس کے حملے میں مارا گیا سن انیس سو تین میں پہلے سکول کی بنیاد ڈلی اور پھر انیس سو گیارہ میں یہاں پہلی ڈسپنسری قائم کی گئے اپٹاباد کو ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلے ساربن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس علاقے کے حسن کو دوبالہ کرتا ہے دریائے دور دریائے دور جنوب سے ہوتا ہوا بلاخر تربیلہ ڈیم میں گر جاتا ہے اپٹاباد کے حسن کو چارچان لگانے میں موسم کا بھی بڑا ہاتھ ہے انتہائی خوبصورت موسم ہے یہاں کا ہوا میں خنکی ہوتی ہے نمی ہوتی ہے جس کی بنا پر چاروں موسم بہت خوبصورت ہے سہر و سیاحت کے حوالے سے جو مقامات مشہور ہیں ان میں نتیا گلی ٹھنڈیانی ایوبیا یہ مری سے بھی آٹھ ہزار فٹ بلند ہے بارہ گلی خانسپر خیرہ گلی چھانگلا گلی دونگا گلی پھر یہاں سے کوئے ہندو کش کرا کرم اور ہمالیا کی دیگر چوٹیاں اکٹھی نظر آتی ہیں اس اعتبار سے اپٹاباد ایک ویسٹا پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور چیز ہے جس نے اپٹاباد کو شہرت دوام بخشی ہے اور وہ ہے اسامہ بن لادن کمپاؤنٹ سن دو ہزار پانچ کے زلزلے میں اپٹاباد کو شدید نقصان پہنچا سن انیس سو تین میں پہلے سکول کی بنیاد رکھی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج اپٹاباد کو سکولوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی کاکول اسی ظلے میں واقع ہے پھر وائل لائف کے حوالے سے بھی ظلہ اپٹاباد اپنی یہ خاص شہرت رکھتا ہے یہاں کے چیتے ریچ سنہری اکاب پھر کشمیر کے پہاڑی لومڑ اور جنگلی کبوتر بہت مشہور ہے اس کے علاوہ ہزاروں اقسام ہیں پرندوں کی جو اسی ظلے کے باسی ہیں مادنیات کے حوالے سے یہاں کا جبسم ماربل گرینائٹ فاسفیٹ یہ بہت مشہور ہے یہاں کی اہم شخصیات میں بیگم محمودہ سلیم خان یہ تحریک پاکستان کی شخصیت ہیں نور الدین قریشی یہ خلافت مومنٹ کی شخصیت ہیں سردار مہتاب احمد خان اباسی انائت اللہ خان جدون حاجی کلندر خان جدون بابا حیدر زمان امان اللہ خان جدون کھلاڑیوں میں شراز اوان یہ چیف ماسٹر آف کراٹے ہیں نئی مختر یہ قومی آکی ٹیم کے کھلاڑی ہیں کنیتہ جلیل یہ پاکستانی فیمیل کرکٹ ٹیم کی ممبر ہیں اور یاسر حمید یہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں پاکستان کے عدبی شخصیات اور فنکاروں کی بھی کمی نہیں ہے اس ظلے میں خاص طور پر منوج کمار کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے بولی وڈ کے بڑے مشہور ایکٹر پروڈیوسر اور ڈیریکٹر ہیں فلم شور والے منوج کمار ان کی جنم بھومی یہی ظلہ ہے سن انیس سو سینٹس میں منوج کمار یہاں پہت